میرا نام محمد علی ہے بلدستان کے نواہی گاؤں سرپارہ سے میرا تعلق ہے ہمارے آبا و آجداد جو ہے اس فیلڈ میں کام کرتے تھے ایس ای لو پوٹر ایس ای ہائیل چوٹ پوٹر ایس ای گائٹ اس میں کام کرتے تھے شروع سے مختلف پارنرز ایکسپیڈیشنز ٹریکرز ہمارے علاقوں میں آتے تھے ہم ان کو دیکھتے تھے عجیب سا جذبہ میرا اندر پیدا ہوا کیوں نہ ہم یہ ہمارے اپنے ملک کے پہاڑ ہیں اور اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں کیوں نہ ہم اپنے ملک کے پرچم کو ان خوبصورت پہاڑوں پر لے کے جائیں محمد علی صدپارہ صاحب ایک شخصیت جن کا نام سن کے ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ایک بہت ہی پاکستان کے لیے باعث فخر شخصیت ہیں محمد علی صدپارہ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے وہ ہیروں ہیں محمد علی صدپارہ ہمارا فخر پاکستان کا فخر جو بغیر اکسیجن کے ایٹھ ہاؤزن پیٹ تک گئے وہ محمد علی صدپارہ اپرائیڈ این آنر فر پاکستان وہ پہاڑوں کے بیٹے تھے ان کو پہاڑوں سے عشق تھا محبت تھی لیکن وہ اپنے خواب کو پانے کے لیے ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے بٹ اتنے ریسورسز نہ ہونے کے باوجود اپنے خواب کو پڑا کرنے کے لیے انہوں نے جو سٹرگل کی ہے اپنے لائف کے اندر اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہم سب کے لیے ایک انسپیریشن ہے وہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں وہ سارے لوگ ان کی تذہیق کر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ کہ خوابوں کی قیمت جو ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی اس کو چکانا بہت ہی آسان کام نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان تک کی قربانی دی وہ کہ یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں اس طرح کے کام سر انجان دیتے ہیں تو ستپارا کا نام بھی انہوں میں سے ایک ہے اس کی نارےها بات کرنے میں سے کام بنانے کے لیے وہ خوابوں کی کرنے کے لیے اور بہت ڈیوشن loin اس کے لن میں الب میں سمجھتا ہون کہ محمد علی صدپارہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا جو کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ انسان جو ہے جو نیچر کے ساتھ قدرت کے ساتھ جا کے اس کو چیلنج کرتے ہیں there are very few اور پاکستان کا وہ نام ہے اور I think that this is a great thing that you will never die ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ اپنے نیشنل ہیرو کو ہم ریکنائز کریں ان کی services اور انہوں نے جو inspiration دی ہے ہم سب کو اس کے اوپر بات کر سکیں لیکن ابھی بھی ٹائم ہے کہ جو ہم لوگوں کی لائف ٹائم میں ان کی achievements کو نہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھ پاتے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس کیس سے سبق سیکھتے ہوئے بہت سارے ہمارے نیشنل ہیروز ہیں جو بہت میزریبل کنڈیشن میں ہیں ہم ان کو ریکنائز کریں ان کی لائف بہتر کرنے کے لیے اور ان کی achievements میں اضافہ کرنے کے لیے یہ اسٹیٹ کام کریں اور محمد علی صدپارہ صاحب کو نیشنل ہیرو کا درجہ دیا جائے بہتر تو ہوتا کہ ان کی زندگی میں ہی ان کو ریکنائز کر کے ان کے عزاز میں کچھ کام کیا جاتا لیکن چلیں اب ان کی زندگی ہے یا نہیں ہم ابھی کچھ کہنا قابل از وقت ہوگا لیکن یہ ہے کہ ان کی خوابوں کی تکمیل کے لیے ان کے نام سے کوئی ایسا ادارہ بنائے جائے جو ان کی خوابوں کی تکمیل ہو جس میں لوگ کو مانٹرینڈین سیکھیں تو جو مانٹرینڈینڈ سیکھنے کی خواہشمند لوگ ہیں ان کو ادھر سے اسی مانٹرینڈینڈینڈ کی تعلیم مل جائے تو شاید محمد علی سرت بارہ صاحب کی روح کو اگر وہ خدا نفوستہ ایس دنیا میں نہیں رہے کیونکہ اس وقت جتنا عرصہ گزر چکا ہے اس میں امید تو کم ہی ہے کہ وہ زندگ بچے ہوں تو ان کے روح کی تسخیم اسی میں ہوگی کی ان کے مشن کو آگے بڑھائے جائے میں یہ کہوں گا محمد علی صدپارہ ہماری قوم کیلئے ایک قابل فخر نام ہے ہماری نیک خواہشات ان کے خاندان کے ساتھ ہیں محمد علی صدپارہ کی کوششوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا محمد علی صدپارہ کی کوششہ یاد رکھا جائے گا